ہیلو گی میں ہوں سائم کاش امیٹی کنز ویڈیو کی ویڈیو کے اندر بھائی دیکھو یہاں پہ نا کافی اچھی چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ ریومرز ہمیں دیکھنے کو ملے ہو کچھ اختہ ثبوت بھی جو ہمیں دیکھنے کو ملے جس کے اندر جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملے جائیں گے کافی شاندار کچھ ایک بی جی ایم ایس فورمائٹ بھائی اس پر فورمائٹ دیکھیں آپ سب ہی کیا چیزیں چل دی ہیں مجھے آنے والے ہیں جو ٹیم فائنلز میں اب تب کوش نہیں پا رہی تھی نا اتنی آرام تھے اب وہ جو فائنلز میں بیٹھیں گے نا جا کے اور وہ مجھے آئیں گے وہاں سے دیکھنے میں نا چلتے ہیں اپنی یہاں پہ اپنے فورمائٹ کی طرف پہلے میں آپ کو چیزیں سمجھا دیتا ہوں اس لیے پر پریکٹیکلی دکھاؤں گا بھی چلتا ہوں میں آپ کو ڈائیکٹ لی اپنی اپننگ ویک کی طرف یہاں دکھو یہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ہمیں لائپ دیکھنے کم لے گا شاہ سپورٹس 2 اور یوٹیوب کے اوپر سب کو پتا ہے بیجی امیس کی ہائپ کتنی ہے کیا ہوا تھا اور اس بار ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کچھ اور بھی بڑی بڑی دیکھو ہمیں بات کرتے ہیں اس کے فرسٹ سٹیج اپننگ ویک کی اپننگ ویک دیکھو یہاں پہ رہنے والا ہے تین دن کا سنکھائیں کم ہوتی ہیں یعنی دن گھر جاتے ہیں تب تب ہمیں جو ہے میں جو ہے بدل آپ دیکھنے کو ملتا ہے اپنی ویک کے اندر ہمیں ٹوٹل دیکھنے کو ملے گی چوبیس ٹیم چوبیس میں سے صرف ہر ایک ٹیم کو گروپ بٹنے پر ہر ایک ٹیم کو ملیں گے صرف چار میچز اپنی ویک کے اندر چار میچز آپ کو ملنے والے ہیں اور یہاں پہ دعویداری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ٹوٹل ٹیم کو چوئے میں ٹوپ ایٹین کے اندر آنا ہے ٹوپ ایٹین کے اندر آنا ہے تب ہی یہاں پہ چوئے میں بھی کچھ پنٹہ دار چوئے ان کا ہو پائے گا ٹوپ ایٹین کے اندر ہے یہ اگر چوبیس میں سے چوبی ٹیم نہیں ہے وہ چوئے یہاں پہ ہو جائیں گی तो کہہ سکتے ہو کہ ٹوپ ایٹین کے اندر آتی ہے یا پھر نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی تو کیا ہوگا ٹوپ ایٹین کے اندر اگر جو بھی ٹیم نہیں آئیں مان لوگ کی کوالی فائے وہ نہیں کر پہی تو ٹوپ ایٹین کے طور پہ تو ہمیں جو احوانس سے دیکھنی کو مل جائیں گی چھے ٹیم جو کی جائیں گی فین فیوریٹ ووٹن کے لیے کیوں گی اپنی فین فیوریٹ اگر وہ ٹیم ہی نہیں آئی مطلب اگر وہ ٹیم سی نہیں ہے جن کو آپ سپورٹ کنا چاہتے ہیں تو سکشن میں جرور سے بتانے کی سپورٹ کس کو کروں گا تو جب اگر میں اپنی رائے رکھوں تو جیسرونگ ٹیم کو جو ہے جرور سے سپورٹ کنا ہے اس میں ہے کرسنا ہو بندے اچھوں اور ٹیم کھیلتا کافی اچھا ہو دیکھو اب ہمیں یہاں پہ ڈیگ ویگ دیکھنے کو ملے گا لیگ ویگ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا سپی ہے تیرہ بارہ دن کا ٹورنمنٹ ہوگا بڑا فار جانے والے ہیں پہ ٹکنی لیگ ویگ کے خاص بات ہے لیکن ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ لیگ ویگ میں کچھ ایک نیا فورمائٹ ہوتا ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گی ٹوانٹی ٹیم لیگ ویگ میں ہر نا اور لیگ ویگ میں سے یہ دیکھو جرا چار ٹیم جو ہے وہ ڈائک جائیں گی فائنلز کے لئے اور فائنلز میں پرے کرو کی اس بار نا گوڑ لائک اور سول ترنٹ ہو جائے اس ساتھ یہ چیز جو ہے کافی مجیدہ چانے والے ٹونٹی ٹیم ہوں گی جس میں سے دیکھو چار ٹیم جو ہے کالی فائر کرنگی فائنلز کے اندر اور جب یہ ٹیم آگے جائیں گی تو انہیں جو ہے زیادہ پلے آف کھلنے کی جو حضرت پڑے گی نہیں پڑے کر ابھی مجھے ہم میں بات کروں تھوڑا سا پلے آف میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ ٹوٹل کی آس پاس ٹوزن کے ٹورنمنٹ رہے گا ٹوٹل کی آس پاس سمچھے ٹیم دیکھنے کو ملے گی ٹوٹل کیوں ٹیم میں اپنی لیگ ٹوٹل میں سے آئے اور باقی کی چار ٹیم یہاں پہ آئے گی ڈائیٹ ٹلی چنی کر اپنے ویگ میں سے باقی اب دیکھو یہاں پہ ٹوٹل میں سولہ ٹیم دیکھنے کو ملے اب سولہ میں سے بچو ہے بارہ ٹیم چاہیں گے آگے کوالیفائی کر کے اور چار ٹیم کو دیکھو انڈری آئی چکی ہے فائنلز میں ڈائریکٹ لی لیکی لیگ ویک میں کھیلی تھی ان کو سوفور کی جو ہے پروتی پراب سوئی اور وہ ٹوٹلی جو ہے ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملی اب دیکھو فائنلز میں جو ہے میں دیکھنے کو ملے گی ٹوٹل سولہ کے اراؤنڈ یہ ٹیم اور بھائی ٹوٹل یہ سولہ ٹیم نہ بومبا مچانے والی ہے کیونکہ سولہ ٹیم سے یہاں پہ رہیں گے اور سولہ کی سولہ ٹیم چوہے یہاں پہ لیگ شیجز کے اندر سے بھی پارک کے آگئی پلے آف سے بھی آگئی اور ان کی پاس جو ہے ایکسپینس ہوتا رہے گا تین الگلالگ فورمیٹ کا چیزے خونہ نے اپنگ بھی کھیلا ہوگا اگر کوئی ٹیم آئی ہوگی تو انہوں نے سالوں سے بٹھو رہا ہے اب بات کرتا ہوں ایک روز کی بھائی دکھو نوڈ بھر نا کافی پیار پیار روز سے دیکھا رہا ہم سب کو بتا ہے اور اس بار کے جو روز سے بھائی وہ کافی اچھی طریقے سی ڈیوائیڈڈ ہے لیکھ دیتا ہم پہلے نام اسے پہلے رہے گا آپ نام باؤنٹی باؤنٹی میں ایک اڈوانٹی اور ایک ڈیسڈوانٹی آئی گیس کی کافی سائی ٹیم کو تو کوئی ڈوانٹی جیس یہ ہے نوال ہے بٹ میں بھی تو کوئی چھا ٹیم کے لئے جو ہے ڈیسڈوانٹی رہے گا بتاتا ہوں کہ کیوں ہوں دوتا میں دیکھنے کا ملے گا ایک وی آئی پی پلیئر کیوں کہ بتاتا ہوں بھی وی آئی پی پلیئر تیسرا رہے گا اپنا یہاں پہ پی پلے آف یا پہ کہہ لو کہ پہور پلے پاور پلے ایسے کرکٹ میں ہوتا ہے کہ سائلے چھو ور کے اندر جو ہے ٹیم یا فیلڈنگ جو ہے وہ انسائیڈ ڈا ایج رہیں گے جدہ اوٹسائیڈ ایج نہیں رہیں گے اندر کی طرف رہ کر ہی کھی رہیں گے پیاتے کچھ ایک اڈوانٹیڈ ہے بٹی اڈوانٹیڈ میں تو ڈیسڈوانٹیڈ نہ بن جائے گا ہی میں کوئی دل لگ رہا ہے بھی تو فیلال دیکھنے کے لئے چلو میں آپ کو بتا تھا بوانٹی رولز کے بارے میں دیکھو مان لو کہ سرکل کے اندر جو ہے ایک سرکل ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے چار بونٹی ٹیم دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے مان لو یہ ہے ٹیم ایکس پاک اور مان لو کہ یہ ہے اپنی ٹیم ایکس پاک اور یہ ہوگی اپنی ٹیم گوڑ لائک ٹیم ایکس پاک کے پیاس کو ایف ان کے اوپر بونٹی ہے اگر ان کو گوڑ لائک کے پیاس مار دیتے ہیں تو یہاں سے پہلے ہی سرکل سے گوڑ لائک کو کسنے پوائنٹ بلیں گے چودہ پوائنٹ کیونکہ ہر بونٹی ٹیم کو مارنے کے جو ہے یہاں پہ دس پوائنٹ ہے پلس کر لو چار پرائک سے پوائنٹ چھوڑا دوسرا یہاں پہ جو ہے یہ چیر میں کو تھا عجیب لگی چٹ شیسٹم لے کر آیا ہے بھائی نوٹ بین نوٹ بین نا اس بات پتہ ہوں کیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں وی آئی پی پلیئر کی پلیئر میں دیکھو یہ ہے اپنا نوٹ بین کا سینٹر ان کے سینٹر پر جو ہے مان لو کی بلایا جائے گا آئی جیلز کو اور آپ کو پتا ہے مان لو کی بلا لیا جیلی کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیلی آ چکا ہے نوٹ بین کے سینٹر پر اسے پکڑائی جائیں گے اب چار الگ الگ پرچیاں یہ ہے اپنی پرچی نمبر ایک پرچی نمبر دو پرچی نمبر تین پرچی نمبر چار اس کے اندر لکھا ہے جوناثن کا نام اس میں ہے ایڈمینو اس میں ہے چلی خود اور اس میں ہے پنگ ملتے تھے ایک پہلے کتنے ہوتے چھے پہلے کتنے ہوتے چھے پہلے کتنے ہوتے مان لو کی جوناثن نے پہلے سرکل سے اٹھائے ٹھے فریک تو اس کے پاس جب وی آئی پی پلیئر والی جو پاور ہوگی اس کے تحت اس کے پوائنٹ ہوڑیں گے تیدھا ڈبل تو پہلے فرش سرکل سے کتنے نکال لیے بارہ پوائنٹ اگر اب ان سب چیزوں کو میں جوڑوں ابھی تو فلال میں پاور پلے کے بھی بات کرنے والوں تو ہم لوگ چلتے ہیں سیدھا پاور پلے کے طرف پاور پلے میں کیا ہوگا بارہ کی فرش سرکل کے اندر اب جو بھی ٹیم کتنے ہی فریک اٹھائے گی ان کو ملنے والا اس کا ڈبل مطلب مان لو کی آپ نے اٹھائے پہلے پوائنٹ سے اٹھائے پہلے پوائنٹ سے تو اس کون ہو لیے گا یہ ڈبل ہم میں گوڑ لائک کی طور پر ایک اگزامپل لیتا ہوں مان لو کی گوڑ لائک نے کونٹی ٹیم کو مارا ٹھیک ہے ان کے پوائنٹ ہیں دس اور ٹوٹل چار فریک نکالے تو ٹوٹل ہے چودہ پہلے سرکل کی بات ہے ساری کی ساری ایسے بی آئی پی پلیئر جوناثن نے پراپس کیے چھے فریک ٹوٹل کتنے ہو گئے بارہ ٹھیک ہے ایسا پوری ٹیم گوڑ لائک اگر پہلے سرکل میں نکالتی ہے اس نے دس چار چار چھے دس اور مان لو کی پوری ٹیم گوڑ لائک ابھی کیلے ٹوٹل ہوتے ہیں دس فریک مان لو آپ نا دس فریک کا ہو جائے گا ڈبل بیس چودہ اور بارہ کس نے ہوئے یہاں پہ سولہ چھے دس دس بیس بیس چار چوبیس چھے دس پوائنٹ یہاں سے مل گئے پہلے سرکل سے ہی ایک بانٹی ڈیم کو مارا تو ٹوٹل چار فریک کے سہت ان کو ہو گئے چودہ چودہ چھے فریک نکالے تو اس کے ڈبل بارہ اور ٹوٹل ابھی کوڑ لائک ہے اگر یہاں پہ ان لو کی دس فریک چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بھائی مجھے ہیں چیزیں ہمیں کافی زیادہ دیکھنے کو ملیں گے بانٹی ٹیم کیا بچ پائیں گی اور میرے کو ایک چیز اور جانے تھی کی بانٹی ٹیم کے بارے میں کیا ہر ایک ٹیم کو پتا ہوگا کیا کون سی ٹیم جو ہے بانٹی کے ساتھ ہے اور ان کو فنش جو ہے کیسے کی ایڈا سکتا ہے سب کو پتہ ہے کہ جوڑ لائک جو ہے ابھی کے لئے ملتا کے اندر اتر رہی ہے تو جوڑ لائک کے اوپر اگر پینلٹی ہے بانٹی ہے تو آئی گی اس کی چادتا ٹیم جو ہے میں ملتا کے اندر دیکھنے کو ملے گی دیکھنے والی بات ہے کہ کیسے چیزیں بدلنے والی آپ سے کیسے چیزیں رہیں گی ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ گوڑ لائک کی اوپر دیکھو پینلٹی آئے نہیں ہاں بچ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اندر ہی جو ہے گوڑ لائک کو کوالیفائی کر دیا تھا کہ پاور اوپ نہ کھیلنا پڑے ان کو پاور اوپ کھلنے پڑے تو بھائی وہاں سے دکھر ہو سکتی ہے کیا پتہ نہیں کوالیفائی کر پڑے بٹ چلو اس بار تو چیزیں بدل دیں گے نا پنک ہے اپنی آج کی ویڈیو میں ملتا ہوں سے پھر کبھی کسی اور ایک نئے دن کے شروعات کیسے آتا ہے آپ لوگ چاہے لائک کمنٹ شیئے اور سبسکرائب جرور سے کرو گئے ویڈیو کو سب رہے گئے